لائک کریں اس کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں آج کی اس محول میں علیہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے چار باتیں بتائیں سب سے پہلی بات تو جو میں نے تمہید کے طور پر کہا حضور کے وفادار بن جاؤ یہ تو پہلی بات ہے اس کے علاوہ چار باتیں نمبر ایک مسلمان اپنے معاملات کوٹ اور کچھری تک نہ لے جائیں بلکہ جتنا ہو سکے اپنے معاملات کو خود حل کریں علماء کو بٹھا کے پنچ کو بٹھا کے حل کریں کیونکہ کچھری میں جاتے ہو وہاں کاغذات لگتے ہیں رشوت لگتی ہے یہ لگتا ہے وہ سب آپ کے روپیے تباہ ہوتے ہیں پیسے برباد ہوتے ہیں ہمارے پیسے کاغذات میں لگے رشوت میں لگے اس سے بہتر ہے کہ اگر علماء کے پاس بٹھ کے فیصلہ کرو گے تو مفت میں فیصلہ کرو گے لیکن مسلمان ایسا نہیں کرتے کیوں وہاں رشوت دینا پیسے دینا گوارہ یا مفت میں فیصلہ لینا گوارہ نہیں اچھا وہاں آپ کی مرضی کے خلاف زمین آپ کی یہ پلاٹ آپ کا یہ حق دار آپ ہیں پھر بھی اگر کوٹ کسی دوسرے کو دے دے تو وہاں چوچ رہنے ہوگی لیکن یہاں برابر برابر کا حصہ ہوگا تو نہیں میں تو وہاں سے ہوں یعنی قوم کا یہ حال ہے اس لئے مسلمانوں کے لئے آلہ حضرت نے فکر دی ہے کوٹ کچیریوں میں اپنے فیصلے نہ کروائیں اپنے فیصلے آپس میں بیٹھ کی کریں علماء سے پوچھیں اس کے مطابق کریں اس سے ان لوگوں کو بھی سبق لینا چاہیے جن کی بیٹیوں کو طلاق ہو جاتی ہے تو وہ کوٹ میں کیس کرتے ہیں کیوں کیس کرتے ہیں؟ کہ اس کو مزا چھتائیں گے اس نے ظلم کیا ہے میں کہتا ہوں اس نے ظلم کیا ہے اللہ سے بہتر ظلم کا بدلہ لینے والا کوئی نہیں اللہ پہ چھوڑ دیں اللہ تعالی اسے خود بدلہ دے اور جب قدرت کسی سے بدلہ لیتی ہے نا قدرت جب بدلہ لیتی ہے تو پھر انسان تباہ ہو جاتا ہے برباد ہو جاتا ہے اس تھی انسان کو اتنا صبر چاہیے اگر بیٹیوں کی طلاق ہو جائے خوٹی کا سودا مت کیا خوٹی مت مانگا کر دیں اس لئے کہ خوٹی بھی گیترا جو ہے وہ اپنی بچیوں کو ایک شخص نے پیر کی جھوٹی سمجھ کر جب آپ کی بیٹی کو اتار کر کے پھینک دیا ہے تو اس سے کیوں خوٹی مانگتے ہیں اللہ تعالی نے وہ رضا کے مطلق ہے شادی سے پہلے اس کو رزق دیا تو شادی کے بعد بھی دے گا اس لئے خوٹی کا دعویٰ کرنا کوٹ کچھری کرنا شریفوں کا کام نہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اپنی معاملات نہ پس نہیں کرو ایک چیز دوسری چیز اچھا آپ یہ سوچتے ہوں کہ یار پوری دنیا تو اس پہ کر رہی ہے یہ مسجد بھری ہوئی ہے مسجد کے لوگ اگر اس پہ عمل کریں گے تو آقیر کیا کر لیں گے یاد رکھئے کبھی کبھی ایسی چھوٹی محفلیں انقلاب پیدا کرتے ہیں آپ عمل کیجئے ایک بنت عمل کرے گا انشاءاللہ اللہ تعالی نے خود دکھائے سرکار سیدیارہ تکیں خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بتلتا ہے آپ خود عمل کریں انشاءاللہ ضرور تبدیل آگے انقلاب پیدا شروعات کیجئے اللہ آپ کو کوٹ کچھریوں سے بچائے اللہ نہ کرے کبھی ایسا موقع ہے تو علماء کی طرف رجوع کریں جو واقعی اہل علم ہیں بعصد لوگ ہیں ان کی طرف رجوع کریں دوسری چیز جب بھی کوئی چیز خرید نہ ہو جب بھی کوئی چیز خرید نہ ہو تو اپنے ہم قوم سے خرید سمجھ گے نا بھائی کس سے خریدوں اپنے مسلمان بھائی سے خرید جو بھی چیز خرید نہ ہو اگر تھوڑی سو مہنگی دیتا ہے نا پھر بھی لے رہے کیوں کیوں کہ اگر فائدہ ہی ہوگا ایک مسلمان یہ سوچ کر مدد کے طور پر اللہ آپ کو برکت دے گا اور اگر کوئی مسلمان آپ سے خریدنے آئے تو اس کو کم بھامت دیا گا ایک مسلمان کو کم بھامت ہوگی اللہ تعالی اس پر عجر دے گا ذہن بنائے لیکن یہاں تو مسلمانوں اللہ ما شاء اللہ لوگوں کی نیت اتنی خراب ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ صبح جو کشتہ میں آ گیا نا سارا اسی کو نچوڑنے اور پورا کہ پورا دن بر کا منافع اسی سے لے یہاں دوسروں کا حال یہ ہے اللہ حضرت نے اس دور میں بھی رونا رویا تھا کہ دوسروں کا حال یہ ہے کہ کم منافع پر سودا بیش دیتے ہیں وہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ کم پروفٹ اور زیادہ سیلنگ لوگ کہتے ہیں آلہ حضرت نے اس فلسفے کو اس دور میں پیش دیتے ہیں نفع کم لو سیلنگ زیادہ کرتے ہیں تو جن دکانوں پر سستی چیز ملتی ہے وہاں پر بھیڑ لگی رہتی ہے لوگ زیادہ آتے ہیں تو جو لوگ تجارت کرتے ہیں پہلی بات تو مسلمان کسرہ سے تجارت کریں تاجیر بنو تاجیر بنو چائے جھاڑو ہی تجارت کرو لیکن تجارت اگر بطی ہی بیچو مگر تجارت سبزیاں ہی بیچو مگر تجارت فل فلوٹ ہی بیچو مگر تجارت تجارت کرو تاجیر بنو اس لئے کہ تاجیروں کے پاس اللہ تعالیٰ کی خصوصی برکتوں کا نزل ہو اس لئے تو حضور نے فرمایا سچا تاجیر انبیاء اور صدیقین کے ساتھ جنت میں داخلہ کرنا سچا تاجیر حضور علیہ السلام نے خود تجارت کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجارت نوجوان وڑکوں سے کہتا ہوں پڑو خوب پڑو خوب پڑو خوب دگرییاں حاصل کرو لیکن دگرییاں حاصل کر کے بھی کوشش کرو کہ تجارت کرنے کی کچھ نہ کچھ تجارت میں اپنا حصہ ہونا چاہیے نوکلیاں کوئی کرنا چاہتا ہے کریں اس کی کوئی ممانعت نہیں لیکن تجارت بھی کب تجارت کی طرف توجہ دو اس میں اللہ نے بڑی برکتیں رکھی تو عرض یہ کر رہا تھا خریدی بگری سمجھ گے نا آپ اپنے مسلمان بھائی سے تیسری چیز آج کل آج بھی بڑے بڑے بیوپاریوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ انٹریس سے سود سے پیسہ لیتے ہیں اور کبھی کبھی ان کا پورا کاروبار دبا ہو جاتا ہے اور کافیروں کے پانچ جائزاتی ضبط ہو جاتی ہے زمینے ضبط ہو جاتی ہے اعلیٰ عزت نے فرمیا مالدار مسلمان غیر سودی بینک قائم تھے بینک قائم تھے اچھا بغیر سود کے بھی شریعت میں ایسے رسپے بتائیں ہیں کہ اس سے آپ کو منافع مل سکتا ہے غیر سودی بینکوں سے بھی اور آپ نے مختلف شہروں کے نام لکھی جیسے مدراز کا نام لکھا رنگون کا نام لکھا بمبئی کا نام لکھا حیدراباد کا نام لکھا اس وقت میں یہ شہر بڑے مانے جاتے تھے اور مالداروں کی مانے جاتے تھے اب تو الحمدللہ اندوستان میں کئی شہر کلکتلے کا بھی نام لکھا بہت مالدار مالدار شہر ہیں میں کہتا ہوں اگر چھوٹی پیمانے پر غیر سودی بینک قائم کی جائے گی انشاءاللہ تعالی تو اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا اور بینک قائم کرنے والے مالک اور چوتھی اور آخری چیز آپ نے فرمائی کہ دین کے بغیر تو کچھ نہیں ہے تو اچھے پیمانے پر مدر سے کھولے جائے اور مسلمانوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کیا جائے اور مسلمانوں کو دین سے قریب کیا جائے کیونکہ دین زندہ رہے گا علم دین کی وجہ سے تو ہم نے ہر بچے کو علم دین سکھائیں بچے بچے کو دین کا علم پڑھائیں علم فقہ حفظ کرت عالم بنائیں حافظ بنائیں قاری بنائیں شریعت کا علم دیں یعنی اگر اپنا کوئی مسلمان کا بچہ کسی گلی سے گزر رہا ہو اس کے ساتھ اتنا علم ہونا چاہیے اگر کوئی پکڑ کر کے پوچھ لے بتا علم غیب کے بارے میں کیا کہتا ہے یا توحید کے بارے میں کیا کہتا ہے تو ہمارا بچہ اس کو دلیل دیتا ہوا نظر آئے آخری بات ہز کر پہلے ہمارے بچوں کو کتنا علم تھا ہماری قوم کے بچوں کیتنا علم تھا حضرت امام آزام کو انیفہ رحمت اللہ علیہ گزر رہے بارش ہو چکی ہے کیچڑ ہے امام نے چھوٹے سے بچے کو دیکھا تو کہہ لگے اے بچے ذرا سمحل کر ورنہ گر جائے گا کیچڑ میں بھر جائے گا اس بچے نے کہا امام میرے پیچھے کوئی نہیں میں تو بچہ اگر گروں گا تو اکیلے گروں گا آپ اس سے زیادہ سمحل کے چلیں کیونکہ آپ پوری قوم کی امام ہیں اگر آپ گریں گے تو پوری قوم کو لے کر کے دیکھو یہ جواب کون دے رہا ہے چھوٹا سا بچہ بغیر تربیت کی یہ جوابات آج کل اپنے بچے نہیں 35-35 سال کے لڑکے نوجوان ہیں ان کو استرجع کی سنیتیں نہیں تین تین بچوں کے باپ ہو گئے گسل کا طریقہ نہیں بولو یہ ہے کہ نہیں بتاؤ کیسے مسلمان ترقی کرے اپنی توجہ اس طرف نہیں آئیے دین سکھے دین کے قریب آئیے اور ان چار باتوں پر میں سے جتنی باتوں پر آپ عمل کر سکتے عمل کریں موسیقی